اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض عجیز اور آج بات کریں گے پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کے حوالے سے ان تعلقات کے نتیجے میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور چائنہ کو کتنا فائدہ ہوا ہے پاکستان کی انڈسٹری کی کتنی تباہی ہوئی ہے اور پاکستان میں چائنہ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی کتنی مشہوری ہوئی ہے اور کتنی بکری ہوئی ہے اس تعلق سے میں آج کے اس وی لاغ میں بات کروں گا یہ بڑا اہم سوال ہے پاکستان کی سنتی ترقی کے حوالے سے ایک سی پیک کا منصوبہ ہے جو یقینا پاکستان اور چائنہ کے لیے اہم منصوبہ ہے لیکن اس میں بھی تمام انڈسٹریز جو ڈیولپ ہوں گی وہ لوکل انڈسٹریز نہیں ہوں گی بلکہ وہ چائنہ کی انڈسٹریز ہوں گی جو کہ یہاں پر لگائے جائیں گی اور انہی کا پروڈکٹ پاکستانیز خرید رہے ہوں گے جو اب تک پاکستان کی انڈسٹری نے ترقی کی ہے اب پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ بیکورڈ سفر کر رہی ہے ایک طوی لرسے سے بیکورڈ سفر کر رہی ہے یہ کوئی آج کی بات یا دو چار سال کی بات نہیں ہے پاکستان کی انڈسٹری اس وقت سے بیکورڈ سفر کر رہی ہے جب سے چائنہ کی انڈسٹری نے گروہ ہونا شروع کیا ہے بڑی اہم بات ہے یہ کہ جب سے چائنہ کی انڈسٹری بڑھنی شروعی ہے پاکستان کی انڈسٹری بیٹھنی شروع ہو گئی اور آج صورتحال بہت خطرنا ہے پاکستان کی انڈسٹریز کے حوالے سے پاکستان میں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ اب بس اس طریقے سے سمجھ لیجئے آپ یا جس طرح سے وہ گزارہ کرتے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن ان کو اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ وہ چائنہ جیسے ملک کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں چائنیز پروڈکٹ پاکستان میں وافر مقدار میں ہر شعبے میں دستیاب ہیں اور سستی اور بہتر کالٹی کی دستیاب ہیں ظاہر ہے کہ جو جو سارف ہے یا یہ کسٹمر ہے وہ ایک تو کالٹی کو دیکھتا ہے دوسری اس کی قیمت کو دیکھتا ہے تو کم قیمت میں اچھی کالٹی کی چیز اگر دستیاب ہے تو کون نہیں لے گا اسے پھر تو ہر گھر میں اس وقت چائنہ موجود ہے یعنی ہر گھر میں چائنہ کی پروڈکٹس وافر مقدار میں موجود ہیں ہر شکل میں کوئی بھی انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لی جا آپ یہ بڑا سوال ہے دیکھئے پاکستان اور چائنہ کا ایک معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جس سے دوستی کرتا ہے اس کے گھوٹو گھٹو میں بیٹھ جاتا ہے یعنی اپنی تمام ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیتا ہے تمام اپنی کارڈز وہ ایک ہی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ ہی ہمارے دوست انگر دو یہ بڑا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے بہت بڑا سوال ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت اقصان ہوا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی ہو رہا ہے دیکھیں سی پیک چائنہ نے بنایا تو چائنہ پھر اس میں جتنے منافع جتنے فائدے اٹھا سکتا ہے اٹھائے گا گوادر پورٹ اس نے جتنا بنایا ڈیولپ کیا تو وہ چائنہ ہی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے پاکستان کے لیے وہاں اپنے قدم جمانے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان تو اس حوالے سے سوچ بھی نہیں رہا کہ اس کو اپنی انڈسٹری گرو کرنی ہے انڈسٹری بڑھانی ہے یا اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے ایک لے دے کے پاکستان کی گارمنٹ انڈسٹری ہے جو تھوڑا بہت پروڈیکشن دیتی ہے اس طریقے کی پروڈیکشن ہوتی ہے جو ایکسپورٹ آپ کرتے ہیں یا کچھ اجناس آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں جس طریقے سے پھل بغیر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ تو عام جس میں اہم ہیں یہ خجوریں ہیں تو یہ یہ تو ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ انڈسٹریل پروڈیکشن نہیں ہیں موسٹلی تو پھر آپ کہاں کھڑے انڈسٹری کے حوالے سے انڈسٹری تو آپ کی تباہ ہو گئی برباد ہو گئی ابھی آپ دیکھیں چائنہ آپ سے دوستی کر رہا ہے یا آپ سے آپ کے بہت سواری آپ کے اوپر بہت انایت ہی کرتا ہے تو اس کے اپنے مفادات ہوتی ہیں جب اس کے مفادات نہیں ہوتے تو پھر آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے مثال آپ کو میں حالیہ دے دوں کہ ابھی آئی ایم ایف کا معاملہ ہے ابھی پاکستان جس کرائیس سے بدترین کرائیس سے ڈالر کے حوالے سے گزرتا ہے تو چائنہ سعودی ایراب یو اے ای یہ سارے ملک وہ ہیں جن کی دوستی پہ آپ فقر کرتے ہیں خاص طور سے چائنہ کی دوستی تو آپ آسمان کی بلندیوں تک اور سمندر کی گہرائیوں تک لے جاتے ہیں لیکن جواب میں آپ کو کیا ملتا ہے ابھی اتنے کرائیس کا دور ہے چائنہ تک نے ہاتھ اٹھا لیا اس نے کہا کہ جب تک آئی ایم ایف سے کلیرنس نہیں ہوگی ہم آپ کو پیسے نہیں جائیں گے اور وہ بھی پیسے آپ کو قرض ادھار دیے جاتے ہیں آپ سے اس کو اوپر سود دیا جاتا ہے وہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتا ہے اور اپنے مفادات کیلئے کام کرتا ہے وہ چائنہ ایسا ملک ہے وہ صرف پیسے کے لئے کام کرتا ہے اپنی دوستیاں ویسے بھی ملکوں میں مفادات کی بنیاد پر ہوتی ہیں تو ایک تو چائنہ کا پاکستان سے یہ مفاد ہے کہ وہ ساری پروڈکٹ وہ اپنی یہاں پہ بیجتا ہے یہاں پہ اس کی انڈسٹری پاکستان کی تواہ دردی دوسرا اس کا مفاد انڈیا سے جڑاوائے کیونکہ انڈیا کی جمنی کو اور انڈیا کی جو یہاں پہ سپرمیسی اس کو چیلنج کرنے کے لئے میں پاکستان کو استعمال کرتا ہے چائنہ پاکستان ایک پاکستان کو ایک بفر اسٹیٹ کے طور پر چائنہ جو ہے اپنے لئے استعمال کرتا ہے یہ بھی پاکستان کی خارجہ پولیسی بنانے والے اور خارجہ پولیسی چلانے والوں کو سوچنا چاہیے تو پاکستان جیسا ملک جس کو کسی بھی وقت ڈیفالٹ طرح دیا جا سکتا ہے وہ کیا سوچے گا خارجہ پولیسی کی حوالے سے وہ کیا سوچے سناتی ترقی کے حوالے سے یہ تو ممکن نہیں ہے اب میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں چائنہ کی وجہ سے کون کون سی انڈسٹریز تباہ ہوئیں جو ویزبل انڈسٹریز تھی جو بہرحال اپنا کچھ نہ کچھ پاکستان میں مقام رکھتی تھی کچھ پروڈکٹ بناتی تھی تو وہ نہیں آج پاکستان میں نظر آ رہی ہے ان کی جگہ ان کی ریپلیسمنٹ نظر آ رہی ہے چائنہ کی شکل میں یہ پاکستان کے بہت بڑا لاؤس ہے چلیے ایکسپورٹ نہ کر سکیں آپ لیکن لوکل کنزمشن کے لیے تو آپ پروڈکٹ بنا سکتے تھے اور بنا رہے تھے جو چائنہ نے آپ کے یہاں پہ آ کر اس کو ختم کر دیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چائنہ سے تعلقات خراب کر لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنہ سے بھی ویسی معاملات کر لیں آپ جیسے کہ آپ نے امریکہ سے کیے ہوئے یا انڈیا سے کیے ہوئے یا ایران سے یا اگوانستان سے کیے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بیلنس تو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں نا اپنے مفادات کو اپنے ملک کے مفادات کو اپنے ملک کے سنتی مفادات کو تو آپ تحفوظ فرام کر سکتے ہیں آپ سوچتے ہی نہیں آپ تو بجھ جاتے ہیں چائنہ کے آگے اگر آپ نے بس وہ آسمان سے بلند اور سمندر سے گہری دوستی ہے تو بس بجھ جائیے لیٹ جائیے چائنہ کے آگے اور لیٹے وئی ہیں اب وہ چائنہ آپ کو رونتبہ چلا جاتا ہے جب آپ ضرورت دفعہ آزمائی ہوئی بات ہے دو چار ایشیوز کے اوپر بس چائنہ جو ہے آپ کا ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ بھی ایسے ایشیوز کے جس کے اوپر ساتھ کھڑا ہونا عجیب سی بات لگتی ہے کہ پاکستان کی جو پالیسیز رہی ہیں دہشتگردی کو ختم کرنے کے حوالے سے یا دہشت پاکستان پہ جو الزام ہے یہاں پہ دہشتگردوں کو پرموٹ کیا گیا گیا یا مذہبی انتہا پسندوں کو پرموٹ کیا گیا اس تعلق سے میں نام نہیں لینے چاہتا ہم اسے تحفظ فرام کرنے کے لئے یو اینو میں یا سیکرٹی کانسل میں چائنہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی مفادات ہیں بھائی اس کا ایک ایجنڈا ہے پاکستان کے نہیں دنیا بھر کے ساتھ اس کا ایک ایجنڈا ہے کہ اس نے اپنی انڈسٹری کو اپنی سنت کو ترقی دینی ہے اپنے آپ کو کماشی طور پر بہت زیادہ مستحقہ مضبوط کرنا ہے تو وہ تو کر رہا ہے اب اس کے نتیجے میں پاکستان کی کون کون سی انڈسٹری تباہ ہو گئی جو اب کہیں نظر نہیں آتی ایک طور دیکھئے پاکستان میں جو پلاسٹک انڈسٹری تھی پلاسٹک کی جو آئیٹمز پاکستان میں بنتے تھے یہ بالتیاں یہ جگ یہ لوٹے یہ وغیرہ 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 اب یہ بہت کم نظر آتے ہیں جو پاکستان میڈ ہوتے ہیں یہ صرف جو یہ چائنہ سے امپورٹ کیا جا رہے ہیں اس میں اور بہت سارے آئیٹمز ہیں یہ جو تین چار نام میں نے نام بھی اس کے علاوہ بے شمار آئیٹمز ہیں پلاسٹک انڈسٹری کے ٹیبلے ہیں کرسیاں ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سارے آئیٹمز ہیں جو کہ آپ اب براہراس امپورٹ کر رہے ہیں چائنہ سے آپ کو اپنی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ بلکل تباہ ہو گئی ہے پھر آپ کی سابون سابون انڈسٹری آپ کی بہت گروہ کر رہی تھی وہ بھی اب چائنہ کی ویسے چائنہ سے سابون آ جاتے ہیں چائنہ سے موسٹلی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوکل انڈسٹری کام کر رہی ہے لیکن اس کی وہ کپیسٹی نہیں ہے وہ گروہ نہیں ہے اب وہ اس کے اٹھان نہیں ہے جو اٹھان ہونی چاہیے تھی آپ کی آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے آپ کی آبادی کے بیشتر حصہ جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے ڈائیورٹ ہو رہا ہے چائنہ کی طرف وہ چائنیز پروڈکٹ کو پسند کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ سستی بھی ہوتی ہے اور دیکھنے میں خوشنما بھی ہوتی ہے کاسمیٹک انڈسٹری ہے آپ کی وہ بلکل تباہ ہو گئی وہ بلکل ختم ہو گئی اب ساری کاسمیٹکز جو ہیں وہ چائنہ سے آ رہی ہیں زیور انڈسٹری جو آپ کے آرٹیفیشل زیور یا موتیوں سے زیور بغیرہ بنائیں جاتے تھے وہ سب چائنہ سے امپورٹ ہو رہے ہیں تو سرائمیکس انڈسٹری آپ کی وہ ختم ہو گئی ٹائلز کی انڈسٹری وہ ختم ہو گئی آپ کی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری آپ کی ختم ہو گئی ٹیکسٹائل کا معاملہ یہ ہے دیکھئے یہ بڑی اہم میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں وہ بجائے اپنے ہاں کپڑا بنانے کے وہ یہ کر رہی ہیں بڑی حیران کن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی پریشان کن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کر رہی ہیں کہ وہ چائنہ سے کپڑا منگا رہی ہیں بناوا اور اس پہ وہ کہتی ہیں ہماری کمپنی کی سٹیمپ لگا دو تو وہ سٹیمپ لگا کر چائنہ سے کپڑا بناوا بنا کر بھیج کے یہاں پر وہ بیچ رہے ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں انڈسٹری کا وہ اپنے نام سے بیچ رہے ہیں یہ بڑی مطلب پریشان کن بات ہے پاکستان کے لیے نہیں آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کی جو شو انڈسٹری تھی جو آپ کے جھوتے بنانے والی اور شو پالج بنانے والی انڈسٹری وہ چائنہ نے ختم کر دی وہ کھا گئی موبائل انڈسٹری کو تو پاکستان میں چائنہ نے پنپ نہیں نہیں دیا کیونکہ آپ کے حکمرانوں کی پالیسیز نہیں تھی وہ تو موبائل انڈسٹری کو یہاں پہ بنانا ہی نہیں چاہتے تھے اور اب آپ نے ایک دو کہیں پہ سیٹ اپ لگائیں تو وہ بھی اتنے زیادہ امپریسیو نہیں ہے الیکٹرکل اپلائنسز کی جو انڈسٹری تھی اس میں میں آپ کو مثال دوں کہ یہ جو تار تھا الیکٹرک الیکٹرک وائر ہوتا ہے یہ بٹن ہوتے ہیں یہ سوچ وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں چائنہ سے لوکلی جو آپ پہلے بناتے تھے اب نہیں بنا رہے ہیں آپ یہ انڈسٹری آپ کی تباہ ہو گئی میکنیکل انڈسٹری میں ساری چیزیں آپ کی جو میکنیکل بڑی ہیوی اور جو لیول کی تھی وہ میکنیکل آپ کا کام نہیں ہو رہا میکنیکل انڈسٹری آپ کی کام نہیں کرے اس میں ٹولز اسکرو ریور پانے ہتوری یہ سب بھی آپ چائنہ سے امپورٹ کر رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ آپ کھاں کھڑے ہوئے ہیں کہ چائنیز آئیٹم آپ اس حد تک جا کے خرید رہے ہیں اچھا پھر سائیکل انڈسٹری ہوتی تھی آپ کے پاس ایک آپ کے ہاں لوکلی سائیکل بنتی تھی اب آپ کے ہاں سائیکل انڈسٹری تبا ہو گئی یعنی بائسیکل کی میں بات کرو موٹر سائیکل کی بات نہیں کر رہا بائسیکل کے بات وہ بائسیکل آپ کے ہاں بنتی تھی اب وہ سائیکل آپ کے پاس نہیں ہے ٹوائز انڈسٹری جو آپ کی کھلونیں بنتے تھے کھلونیں اب آپ لوکلی نہیں بنا رہے چائنہ سے سارے کھلونیں بن کے آ رہے ہیں حضور اور یہاں تک کہ وہ بارے بھی چائنہ سے بن کے آ رہے ہیں وہ آپ لیتے ہیں وہ آپ کے یہاں بکتے ہیں مومبتیاں تک آپ لوکلی نہیں بنا رہے مومبتی چائنہ سے امپورٹ کرتے ہیں آپ مومبتی جو اب یوز کر رہے ہیں آپ گھروں میں ہے یہ مومبتی کا کام لیکن اب اتنا نہیں ہے اتنا اس میں جو جان نہیں ہے کام میں اور دوسری بات ہے کہ لوکلی جو چیزیں اس میں اس میں کالٹی کا بہت فرق آ جاتا ہے اس لیے کہ کاسٹ او پروڈکشن اس کو اتنی زیادہ آ رہی ہوتی ہے اتنی زیادہ مہنگی بجلی ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ بناتا ہی نہیں ہے یا تو اس نے انڈسٹری بند کر دی یا اس کی لوگ کالٹی ہے تباکو انڈسٹری تھی آپ کسی زمانے وہ انڈسٹری آپ کی تباہ ہو گئی ہے یعنی جتنی سگریٹھ ہیں آپ امپورٹ کر کے یہاں پر جو چائنہ کا بارڈر ہے وہاں سے امپورٹ ہو رہے ہیں امپورٹ بھی میں کہوں تو وہ مناسب نہیں ہے میرا خیال ہے وہ اسماغل ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی مردار میں اسماغل ہو رہے ہیں انہیں یہاں مارکٹ میں بک رہے ہیں تو لوکلی جو پروڈکشن تھی ٹوبیکوں میں لیکسن ٹوبیکو کمپنی یا پاکستان ٹوبیکو جیسی کمپنی وہ آپ تقریبا ختم ہو چکی ہیں مارچس انڈسٹری تھی آپ کے پاس مارچس بھی آپ کیاہنا سے امپورٹ کر رہے ہیں یعنی کس لیول پر آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ اندازہ تو کر لیجئے کہ آپ کہاں مارچس انڈسٹری تھی اب بھی ہے لیکن اس کا لیول نہیں ہے پھر گھڑیوں کی رس وچ کی ایک انڈسٹری تھی وہ کچھ نہ کچھ لوکل سطح پر بناتے تھے مشینری بھی بناتے تھے اب مشینری بھی امپورٹیڈ ہے جو وال کلوک ہیں یہ ساری اس کی مشینری امپورٹیڈ ہے شاید لوکل سطح پر آپ اس کا سٹکر یا دھانچہ بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کان کھڑے آپ اس حد تک چائنہ پر ڈیپنڈنٹ ہیں کہ آپ کی جو تذبیح ہے ہاتھ میں جو آپ تذبیح لیتے ہیں اور جانمازیں ہیں وہ بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں چائنہ سے آپ اندازہ کریں کہ جانمازیں آپ کو چائنہ بنا کرتے رہے ہیں تذبیح آپ کو چائنہ یہ تذبیح والا جو کاؤنٹر ہے یہ چائنیز ہے آپ کے ہاتھ میں جو کاؤنٹر چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں آپ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں وہ چائنہ سے آتا ہے وہ بھی آپ کو چائنہ سے لینا پڑھ رہا ہے یہ سوٹکیس اور ٹرائیولنگ بیکس کی جو انڈسٹری تھی یہ بھی ختم ہو گئی یہ بھی اب کیپچر کر لیا ہے چائنہ نے اس انڈسٹری کو اس کے علاوہ یہ تو وہ انڈسٹری ہیں جو آپ کے پاس تھی آپ کے پاس تھی اور چائنہ نے آہستہ آہستہ گرائب کر کے آپ کی یہ انڈسٹرییں ختم کر دیں یا ختم کرنے کے قریب کر دیں اس کے علاوہ بسیں، ٹرک، واتر کینن، ٹریک ٹرین کے انجن، بوگیاں روڈ کٹنگ اور روڈ کارپٹنگ میں استعمال ہونے والی مشینری یہ سب آپ چائنہ سے امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ آپ نے چائنہ کو کتنا اسپیس دے دیا ہے اور اپنا اسپیس کتنا کم کر دیا ہے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ